سردار کیسر خان مگسی صاحب پاکسان تحریک انصاف کے امیدوار پی پی دو سو بیاسی سے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے سردار صاحب ہم جہاں سے گزریں اس وقت چوبارہ سے گزریں برلی سے گزریں جہاں سے آرہے تو اس وقت پاکسان تحریک انصاف نظر آرہی ہے راز کیا ہے کہ ریگستان کے اندر بھی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ہوتی جارہی ہے یہ صرف ریگستان کے اندر نہیں پورے پاکستان کے اندر آپ کو پی ٹی اے نظر آئے گے اور انشاءاللہ ہر جگہ پہ نظر آئے گی اللہ کے حکم سے کیا توقع کر رہے ہیں آج کا جلسہ چوک آزم کا کتنا بڑا ہوگا آج کے جلسے میں میرے خیال میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شرکت کر رہے ہیں صدی اللہ علیہ وسائل بہت زیادہ استعمال کر جاتے ہیں حکومتی آپ کے مخالف حکومتی امیدوار حکومتی وسائل استعمال کر رہے ہیں آپ بھی کوئی ایسے وسائل استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تیت آ رہے ہیں یہ سارے دیکھیں یہ لوگوں کا جو شکر ہوئی دیکھیں ہر کو اپنی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں ہم نے تو کسی کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں دی اچھا ایک راز کی بات تو بتا دے کہ اس تھل کے اندر یہ پیغام پہنچایا کیوں ہے کہ یہ سب عمران کان عمران کان کر رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ تھل کے اندر نہیں پہنچا پیغام یہ پورے پاکستان میں یہ پیغام پہنچا ہے کہ ایک وائد لیڈر ہے امت مسلمہ کا جو اس وقت ناموس رسالت کا تحفظ کر رہا ہے ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے اور اس تحقام پاکستان کی زمانت ہے لوگ سب سب لیڈرز کو عزمات چکے ہیں اب امید کی آخری کرن عمران خان ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی انزام نہیں ہے جس نے ملک و قوم کا نام سر فخر سے سر بلند کیا تو لوگ آپ دیکھیں کہ جوک در جوک ہے نا وہ عمران خان آپ کے آپ کی حلقے سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے تھے وہ آہ چھوڑ گئے پاکستان تحریک انصاف کو تو کہیں آپ بھی ایسا کر جائیں گے بعد میں نہیں ہمارا جینہ عمران خان کے ساتھ ہے ہم سیاست نہیں کر رہے ہم عبادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جینہ مرنا پوری زندگی کا عمران خان کے ساتھ ہے اس وقت صورت حل کیا ہے حلقے کے اندر مختلف سرویز جو آ رہے ہیں اس میں تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ واضح طور پر فاتح آپ کتنی توقع کر رہے ہیں اور کتنے مارجن سے توقع کر رہے ہیں جی انشاءاللہ آپ بھی سروی کر لیں آپ آپ سروی دیکھ رہے ہیں آپ سروی کر کے دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میرے خیال میں ہمارے مخالفین کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم بوٹ لے رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرویز آپ کے حق میں ہیں بوٹر آپ کے حق میں ہیں لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں بڑی تعداد کے در ووٹ دینا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ ایسی سپیکولیشن بھی ہیں کچھ لوگوں کے اندر ایسا ریزرویشن بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دھاندلی ہو جائے میرے خیال میں دھاندلی اس طفح حکومتی پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے اور وارڈ بلے پہ لگائیں گے دھاندلی کو روکنے کے لیے آپ اس وقت کیا اقدام کر رہے ہیں دھاندلی کو روکنے کے لیے ہماری یوتھ ایکٹیو ہے ہم اپنے جو ہمارے پولنگ جانسے ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ٹریننگ کس کی اور یہ ڈنڈے سوٹے کی کوئی اور ہو رہی ہے نہیں نہیں یہ کہ پولنگ ڈے کو انہوں نے کیسے مینج کرنا ہے اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے پولنگ پر کیسے کھڑا ہونا ہے فرض کرے کہ آپ کو فورس کیا جاتا ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس وقت آپ سے زبردستی کی جاتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ طاقت کے استعمال کیا تو طاقت کے استعمال طاقت کے استعمال سے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہماری ہماری میڈیا کی ٹیمیں ہماری سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہر جگہ پہ ایکٹیو ہوں گی اور فوری طور پہ انشاءاللہ جہاں کہیں مسئلہ کو ان کو ریسپانڈ کیا جائے گا بہت شکریہ سردار کیسر مگسی صاحب کیسر مگسی صاحب پی پی دو سو بیاتی سے صبح اسمبلی کا امیدوار پاکستان ٹیریکن صاحب کے وہ ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس آب سے بہت زیادہ ایلرڈیٹک دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خور امید ہیں